موسیقی 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 سے ہیں جیسے چار کل ہیں ان میں سور اخلاص اولہو اہد اولہو سمت یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے تو انشاءاللہ اتنا رزق آئے گا کہ رکھنے کی جگہ کم پڑھ جائے گی آپ رزق کی جو دعائیں مانتے ہیں آپ رزق کے وظیفے کرتے ہیں لیکن اگر آپ یہ وظیفہ کریں گی کبھی آپ کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی آپ کو رزق کی پریشانی نہیں ہوتی ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کریں روزانہ یہ تصویر پڑھا کریں یہ ذکر کیا کریں یہ صورت مبارک پڑھا کریں اس کی کانٹی سو مرتبہ ہے اگر کسی کو شادی کی مسئلہ ہے یا اگر کسی کو کسی اور قسم کی خاجت کا مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کسی نے کوئی دکھ تکلیف میں اتنا زیادہ لپٹا ہوا ہے اس کی کوئی مدد کو نہیں آتا تو یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی کوئی مشکل پریشانی نہیں آئے گی آپ کو مراد ہی مراد نہیں آئے گی تمام حاجتیں آپ کی منٹوں میں پوری ہو جائیں گی وظیفہ کسی بھی دین کر لیں آپ کے لئے کوئی دن کی پبندی نہیں کوئی وقت کی پبندی نہیں اپنے رب کو یاد کرنے کے لئے کیا وقت کی پبندی اپنے رب کو بکارنے کے لئے وقت وہ قرر ہوگا جب میرے رب نے کہا کہ میرے پاس تیرے حد درجہ فاصلہ یہ ہے کہ تو اپنی دل کی طرف نظر ڈال میں تیرے پاس ہوں شیطان نے کہا کہ اللہ پاک سے کہ یا رب میں انسان کے اندر اس کے شاہ جیسے خون دوڑتا ہے رگوں میں ٹھیک ہے نا تو شیطان کہتا ہے میں انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہوں اتنی سپیڑ سے دوڑتا ہوں جیسے خون بلڈ پمک کرتا ہے اور وہ خون جو جہاں ہے ہر ہاتھ کے ایک ایک ہسے پہ پاؤں ایون پھول باڈی کے اندر جو ہے وہ ورک کرتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا تو میں تو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں یا میں اپنا رب ہونے کا سب کو بتاتا ہوں تو میرے لئے تو یہ اتنا بھی کم ہے کہ میں اتنی ایک سیکنڈ بھی لگاؤں اس کو پوری جسم کے اندر خون کو پھلانے کے لئے میرا بندہ میرا پیارا بندہ جو اپنے دل کی طرف دیکھے تو مجھے پا لے گا میں تو اس کے شاہ رب کے پاس ہوں تو یہ میرے رب کا تلک ہم سیئے بجائے کہیں باہر جا کے فریاد کرنے کے تڑپنے کے اپنے آپ کو حقیر نیچہ گرا دینے سے اپنے رب کو بکارو اپنے رب سے رزق موگو اپنے رب سے مشکلوں کی پریشانیوں کا حل ماندو انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ یہ مدد بھی کرے گی آپ کو کبھی ناؤمی بھی نہیں کرے گی آپ کسی کے پاس چلے جو آپ کو ایک دفعہ نہ ہوتی ہے نا کسی سے کسی چیز پہ تو آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے میرا رب تو یہ کرتا ہی نہیں میرا رب کہتا ہے کہ دیر سے آئے لیکن درست آئے گی تو اپنے رب سے مانگو جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے اپنے رب سے مانگو یا اللہ تسمہ ٹوٹ گیا جوتی اگر پاؤں میں پہنی ہوئے ہے ٹھیک ہے نا تو تب بھی ٹوٹ جائے رستے میں ہو سفر میں ہو تو یہ اللہ جوتی ٹوٹ گیا اللہ باک آسرہ لگاتے ہیں اللہ باک ہر چیز میں موجود ہیں اللہ باک ہر زگہ موجود ہیں یہ نہیں سوچو کہ آپ اپنے دل کی طرف دیکھو اللہ باک حاضر کوئی پریشانی ہو حاجت ہو مشکل سے مشکل عمل ہو کوئی تکلیف ہو رہی ہو درد ہو رہا اپنے رب سے کوئی یا اللہ درد ہو رہا ہے یا اللہ تکلیف ہے یا اللہ مشکل میں ہو یا اللہ رزق نہیں یا اللہ کھانے کو نہیں پینے کو نہیں میں رب کو بکاروں کدھر جا رہے ہیں رب آپ کے پاس دل کے پاس دیکھو اپنے دلوں اور اپنے رب کو بکاروں نہ دینا تو پیس دہن سے کہنا اجازت دیں اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ